اسلام علیکم دوستوں ترکی شردو ویس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید قسطنطونیا ازنیک اور کونیا سے ان تین رستوں پر حفاظتی اقتدامات کے لیے ہم اپنے سپاہی تینات کریں گے دوسری صورت میں ڈاکو کافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے علیکو بھی اس مجلس میں شامل تھا اس نے ارطور سردار کی حکمت عملی سنی تو کہنے لگا سردار سیمون نے اس بازار کو فیل آیا کیونکہ وہ تاجروں کی حفاظت کا ذمہ لیتا تھا جلد ہی قسطنطونیا سے ایک بڑا کافلہ پہنچنے والا ہے اگر کافلہ بہ حفاظت بازار میں پہنچا تو یہ دوبارہ بھی آئے گا اور آتا رہے گا ہمیں سخت حفاظتی اقتدامات کی ضرورت ہے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے سپاہی اپنا کردار ادا کریں گے زلجان ان علاقوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی میں کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا جیسے آپ کا حکم بھائی زلجان نے سینے پر ہاتھ رکھا ارطرل سردار اس کام سے فارغ ہوئے تو آرتک صاحب ایک نئی اطلاع کے ساتھ ان کے منتظر تھے سلطان علاودین کا جاسوس یاسل وادی میں اس سے فوری ملاقات کا خواہش مند تھا وہ چاہتا تھا کہ ارطرل سردار اس سے ملاقات کے لیے اکیلا وہاں آئے سردار ارطرل میں تمہیں دھول چاٹنے پر مضبور کر دوں گا ارال اپنی بیوی چولپان خاتون کے سامنے ارطرل سردار سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا وہ اسے ہر صورت مٹا دینا چاہتا تھا کیونکہ سعادتین کوپیک کی دلی خواہش بھی یہی تھی ارال کی ترقی اور سردار علا کے مقام تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ارطرل سردار ہی تھے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ باتو خان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آ جاؤ باتو خان باتو خان اندر آیا اور ارال کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گیا چولپان خاتون اس کے آتے ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی تم اتنے عرصے سے میرے احکامات پورے کر رہے ہو میں جانتا ہوں تم نے اپنی پوری زندگی میرے لئے وقف کر دی ارال نے اس کی خدمات کو سراہا سردار میں اپنی زندگی آپ کے لئے قربان کرنے میں دین نہیں لگاؤں گا مجھے معلوم ہے باتو خان تم یہ بھی جانتے ہو کہ وفاداری میرے لئے کتنی اہم ہے تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ جب وقت آئے گا تو میں اس وفاداری کا انام ضرور دوں گا یہ انام اور اعزازات صرف سونے کی شکل میں نہیں ہوں گے میں تمہیں اپنی بہن اسلیحان کا ہاتھ دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تم میرے لئے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہو ارال نے کہا تو باتو خان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا وہ تو خود بھی یہی چاہتا تھا کیا بات ہے باتو خان کیا سوچ رہے ہو تم وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی تمہارا کیا خیال ہے میں انجان ہوں کہ میری بہن تمہارے دل میں ہے ارال مسکرائیا سردار کیا میں اپنی حد نہیں جانتا باتو خان نے سر جھکا دیا تو مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ارال نے پوچھا تو باتو خان نے مسکرا کر نظریں جھکا لی بس یہ سمجھیں کہ آپ نے مجھے دنیا کا سب سے زیادہ خوشنصیب آدمی بنا دیا اس نے ارال کا ہاتھ تھام کر چوم لیا میں نے اپنی نظر کبھی سونے یا اہندے پر نہیں رکھی میرے نزدیک ہمیشہ آپ کا تحفظ اور آپ کی حکمت عملی اہم رہی ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ترکش اردو وئیس کو ضرور سبسکرائب کریں